مہاد جی سندھیا مراتح سامراج جی کے وہ یودھا جنہوں نے مراتح سامراج جی کو ایک جھوٹ بنا کر رکھا جنہوں نے پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد ایک بار پھر سے مراتح کو دلی تک پہنچایا اور پانی پت میں ہوئی گداری کا بدلہ لیا انہوں نے کئی سالوں تک انگریجوں کو وستار کرنے سے روک کر رکھا تو آئیے جانتے ہیں اس مہانی ادھا کے بارے میں پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد جب مراتح شکتی اتر بھارت میں ختم ہونے لگی تھی اور ہر کوئی مراتح خلاف جانے لگا تھا تب مہاد جی سندھیا ایک مسیحہ کی طرح اگھرے تھے اور انہوں نے سبھی دشمنوں کی بولتی بند کر دی تھی مہاد جی سندھیا کا جنم ستارہ سو تیس میں سندھیا راج گھرانے میں ہوا تھا ان کو بچپن سے یودھ نیتی کی سکشہ دی گئی تھی جب میں بارہ سال کے تھے تب انہوں نے اپنی پہلی لڑائی حیدر آباد کی نظام کی خلاف لڑی تھی اور نظام کو گھٹ نے ٹیکنے پر مریبود کر دیا تھا اس کے بعد سترہ سو بیالیس سے لے کر سترہ سو اکسٹھ تک انہوں نے مراتح کے لیے بہت سارے لڑائیاں لڑی ان لڑائیوں میں انہوں نے مالوہ روحیل خند اور بندیل خند کو بھی مراتح سامراجے میں شامل کر لیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سترہ سو پچپن میں مغلوں کو ہرا کر مطورہ پر بھی کبجہ کر لیا مطورہ کو جیتنے کے بعد انہوں نے وہاں پر کئی مندیر اور گرکول بنوائے سنسکرٹ سیکھنے کے لیے مہاتجی سندھیا بہت ہی تیجی سے مراتح سامراجے کا وستار کر رہے تھے انہوں نے سترہ سو اٹھاون میں گوالیر کو اپنا ہیڈکوارٹر گھوشت کر دیا اسی بیچ مراتھوں اور افغانوں میں سترہ سو پک سٹھ کو ایک بہت بھی جانک لڑائی لڑی گئی اسے دنیا پانی پت کی تیسری لڑائی کے نام سے جانتی ہے مہاتجی سندھیا نے اس لڑائی میں بھی اپنا پراکرم دکھایا تھا اس لڑائی میں بہت بری طرح سے گھائل ہو گئے تھے ان کے ایک پیر میں ایک بہت بڑا گھا ہو گیا تھا جس کے کارن ہوئے ایک پیر سے ٹھیک سے چل نہیں پاتے تھے پانی پت کی لڑائی سے سبق سیکھ کر مہاتجی سندھیا نے اپنی سینہ کو آدھونک توکوں اور بندوکوں کے حساب سے تیار کیا اب انہوں نے سینہ کافی آدھونک توک سے تیار ہو چکی تھی انہوں نے سترہ سو اگھنٹر میں دلی پر چڑھائی کر دی اور ایک بار پھر سے لال کلے پر بھگوہ لہا دیا انہوں نے شاہ آلم دیسی کو ایک کٹ پت لیگ اس طرح سنگھ حسن پر بٹھا دیا اب مہاتجی سندھیا کا اگلا نشانہ روحلہ تھے جنہوں نے پانی پت کی لڑائی میں ماراتھوں کے ساتھ گداری کی تھی مہاتجی سندھیا نے سترہ سو بہتر میں روحل کھنٹ پر حملہ کر دیا وہاں پر انہوں نے گھروں کو لوٹ لیا پورے روحل کھنٹ کو جلا دیا جیسا پانی پت میں ماراتھوں کے ساتھ ہوا تھا مہاتجی نے ویسا ہی روحلوں کے ساتھ کیا جو بھی روحلہ وہاں ملا اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ماراتھا کمجوری کا فائدہ اٹھا کر جاٹ بہت مجبوط ہو گئے اور انہوں نے ماراتھوں کے لوگوں کو جیتنا شروع کر دیا تھا لیکن مہاتجی سندھیا نے ان کی طاقت کو کم کیا اور جاٹوں کو مطورہ تک سیمت کر دیا اسی بیچ انگریجوں کی بمبائی ریجمنٹ نے بھی ماراتھوں پر حملہ کر دیا اور اسی کے ساتھ شروع ہو گیا پہلا انگلو ماراتھا یوں مہاتجی سندھیا نے ممبائی ریجمنٹ کو وڑ گاؤں میں گھیر کر اس پر اتنی بری طرح سے حملہ کیا کہ انگریج آگے بڑھنا تو دور انگریجوں نے ہار مان لی اور وڑ گاؤں کی سندھی کر لی اس کے بعد مہاتجی سندھیا نے انگریجوں کو اتر بھارت میں بھی ہرایا اور انگریجوں کو سالبائی کی سندھی کرنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد ستہ سو بیاسی میں مہاتجی سندھیا نے احمد شاہ عبدالی کے بیٹے تیمور شاہ دررانی کو بھی ہرا کر اسے ہندوستان کے سرزمین سے ہمیشہ کے لیے باہر بھگا دیا اسی بیچ گلام قادر نام کے ایک روحلہ نے دلی پر حملہ کر دیا اور دلی پر قبضہ کر لیا جب مہاتجی سندھیا کو یہ گھٹنا پتا چلی تب انہوں نے اپنی سینہ کو اکٹھا کر کے دلی پر چڑھائی کر دی اور سبھے روحلہوں کا صفایہ کر دیا اور ایک بار پھر سے انہوں نے شاہ عالم کو ایک کٹ پتلی کے طرح سنگھ حسن پر بیٹھا دیا اس کے بعد انہوں نے سنترہ سو نبے میں جائپور اور جودھ پر کی سینہ کو ہرا کر انہیں پھر سے ماراتھا سامراجے میں شامل کر لیا جب تک مہاتجی سندھیا رہے تب تک ماراتھا سامراجے مجبوط بنا رہا انہوں نے حیدر آباد کی نظام کو بھی ہرا کر اسے ہمیشہ کے لیے اتر بھارت کی راجنیتی سے باہر کر دیا ساتھ ہی انہوں نے پیپو سلطان کو بھی ماراتھا سامراجے سے دور رکھا لکھیری کی لڑائی کے بعد مہاتجی سندھیا بھارت کے سب سے مہان راجہ بن دی انگریجی اتحاسکار کینے نے مہاتجی سندھیا کو اٹھاروی صدی میں بھارت کا سب سے مہان یدھا بتایا اس کے بعد سترہ سو چورانبے میں مہاتجی سندھیا کا سورگواس ہو گیا اور انگریجوں نے ماراتھا سامراجے کو ہراتے ہوئے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر قبجہ کر لیا